ہیرہ دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے لیکن ہیرہ اتنا قیمتی کیوں ہوتا ہے ہیرہ بنتا کیسے ہے یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو ہیرے اس دنیا میں اگزیکلی کب سے ہیں یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے لیکن تین سو سال پہلے تک سب کانٹینٹ جہاں آج پاکستان اور انڈیا ہیں یہاں سے تھوڑے بہت ہیرے ملا کرتے تھے سیونٹینٹینٹی فائیو میں برازیل میں بھی ہیرے دریافت ہوئے لیکن ان کی تعداد بھی بہت کم تھی لیکن پھر ہیروں کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا یہ ایٹین سکسچی سیون کی بات ہے ساؤت ایفریکہ میں ایک پندرہ سالہ لڑکا ایرائسمس جیکبز اپنے گھر کے پاس موجود ایک دریاء کے کنارے چل رہا تھا اس دریاء کا نام اورنج ریور تھا یہاں اس کو ایک بہت بڑا ہیرے کا ٹکڑا ملا بہت جلد ہیروں کی تلاش میں لوگ اسی علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے اور اس طرح دنیا میں بقاعدہ ہیروں کی کھوج شروع ہو گئی اب یہ تو بات ہیروں کی تاریخ کی ہو گئی لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہیرے بنتے کیسے ہیں اور یہ اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں دوستو اس کے لیے ہمیں زمین کے ڈیڑھ سو کلومیٹرز نیچے جانا پڑے گا یہاں ایک کالا پتھر موجود ہوتا ہے جس سے ہم ٹرانسپیرنٹ کاربن کہتے ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہی کالا پتھر دراصل ہیرہ بن جاتا ہے یعنی ہیرے بنانے کے لیے سب سے ضروری یہ ٹرانسپیرنٹ کاربن ہوتا ہے دوستو زمین کے ڈیڑھ سو کلومیٹرز نیچے شدید ہیٹ ہوتی ہے یہ کالا پتھر نو سو سے تیرہ سو ڈگری سیلسیس ہیٹ میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد زمین کی گہرائی کا شدید پریشر اس ہیٹ کے ساتھ مل کر اس کالے پتھر کو ہیرہ بنا دیتا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زمین کے اتنا نیچے جا کر ہیروں کی تلاش کیسے کرتے ہیں دوستو یہ پوسیبل نہیں ہے دنیا میں آج تک سب سے گہری کھدائی بارہ کلومیٹرز تک ہوئی ہے ڈیڑھ سو کلومیٹرز زمین کے نیچے جانا ناممکن ہے لیکن پھر ہمیں ہیرے ملتے کیسے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے ہیرے زمین کی گہرائی سے اوپر آتش فشان لاوہ بے آتے ہیں یہ خاص قسم کا آتش فشان لاوہ ہوتا ہے جسے کمبر لائٹ کہتے ہیں یعنی ہیرے خود بخود زمین کے نیچے بن کر زمین کے اوپر بھی آ جاتے ہیں دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہیرے خود بخود زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیروں کو ڈھوننا بہت زیادہ مشکل ہے دراصل ہمیں زمین سے ہزاروں منرلز ملتے ہیں یہ منرلز پتھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ منرلز ایسے ہوتے ہیں جن کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے ہیرہ بھی انہی میں سے ایک ہے اسی لیے ہیرہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے جب ہیرہ ملتا ہے تو یہ ایک پتھر میں جڑا ہوا ہوتا ہے یہ ایک آتش فشان پہاڑ ہوتا ہے جس سے کمبر لائٹ کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دوستو دنیا میں کمبر لائٹ راکس بہت کم پائے جاتے ہیں اسی لیے ہیروں کو ڈھوننا بھی بہت مشکل ہے لیکن جب لوگوں کو یہ پتھر دکھتے ہیں تو لوگ وہاں کھدائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس امید میں کہ شاید یہاں سے ہیرے مل جائیں اس کام میں بیس بیس سال لگ سکتے ہیں اور پھر اس جگہ ڈریلنگ کرنا بھی ایک اور مشکل پروسیس ہوتا ہے دنیا میں جہاں سے ہیرے ملے ہیں وہاں لوگ بہت زیادہ گہری کھدائی کر لیتے ہیں تو اس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہیروں کو خود بھی بنا سکتے ہیں یعنی ٹرانسپیرنٹ کاربن کو لے کر کیا ہیروں کو خود بنایا جا سکتا ہے دنیا میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش بھی کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیروں کو بنانے کے لیے شدید پریشر کی ضرورت ہوتی ہے جو زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے نائنٹین ففٹیز میں ایک ایسی مشین اجاب کی گئی جس میں کاربن ڈال کر ہیرہ بنایا جا سکتا تھا لیکن اس سے بننے والے ہیرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی دوستو اگر آپ سونے کی اوپر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ سونا کیسے بنتا ہے تو کامنٹس کر کر ضرور بتائیں